مہتاب علی صاحب 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 کہ ان پارٹیوں نے کیا کیا مسلم سماج کو شوائے ٹھکنے کے اور انہوں نے کوئی کاریے نہیں کیا اور جہاں تک لونی نگر پالی کا کی بات ہے لونی نگر پالی کا کے اندر ابھی منوز دامہ آئے تھے ایک جگہ اور آنے کے بعد انہوں نے کہا پچھے دوہزار بائیس کے بدان سمجھ اناؤں میں ایسے سمانت آدمی جو جمعہ دار رہ چکے اور جمعہ دار ہم مانتے بھی ہیں لیکن ایسے جمعیدار ہاتھ بھی ایسے بیان دیتے ہیں کہ مسلمانوں بریانی پہ بکھ جانا جب مسلمان بریانی پہ بکھتے ہیں تو آپ نے کیوں بریانی کھلائی مسلمانوں کو کیا لبانے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بریانی پہ بکھتے ہیں نہیں مسلمان کے گھر بریانی ہمیشہ بنتی ہے وہ اپنے دمپر بناتا ہے اپنے پیسے سے بناتا ہے وہ کسی منوزدامہ یا کسی بھی دل کے نیتا ہوگی بریانی کھانا پسند نہیں کرتا تو اب کیا سندیج دینا چاہے گی ایم آئی ایم پارٹی میں ایم آئی ایم کی طرف سے پورے جلے کے سبھی بھائیوں کو سبھی پتدکاریوں کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ نمڑتا اور آجی جی کے ساتھ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں پورے جلہ آجی آباد کے سبھی احمد داتاوں سے کہ اللہ کے واسطے اب کی بار ایم آئی ایم کو بھوٹ کرے ایم آئی ایم میں ہی آپ کا ادھار ہوگا اور لوگ تنطر کی بات جو کرتے ہیں وہ بہرشتر سدھدین صاحب کرتے ہیں جناب شوکت علیہ ہمارے پردیش اتیق وہ صرف اور صرف دوے کچھلے دلت اور مسلم سماج کی بات کرتے ہیں اور مہداب علی شوہان صاحب جو ہمارے پششیبی اتر پردیش کے اتیق سے ہیں بڑے اچھے کھلاڑی ہیں اور چناؤں میں آنے والے چناؤں میں پتہ چل رہے گا کہ ایم آئی ایم کس طریقے سے چناؤں لڑنے میں ہر طریقے سے دمخم کے ساتھ ایم آئی ایم چناؤں گاجیوان میں لڑے گا بہت بہت شکریہ